دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک بچے کے جگر کی پیونکاری ہوگی بڑوں کے جگر کی پیونکاری بھی ہوگی چیف جسٹس ساکر نصار کی پی کے لائی کے دورے پر لاہو نیوز سے خصوصی گفتگو چیف جسٹس نے ہسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکر نصار کرسٹن یونائٹڈ ہسپتال پہنچ گئے ہسپتال کی حالت ازار کا جائزہ لیا جسٹس اجاز الہسن بھی ہمرا ہسپتال کو اصل حالت میں ہر صورت بحال کرنا ہے چیف جسٹس سانیا مورل ٹاؤن کی فائل پھر کھلے گی کیس میں بڑی پیشرف سانے آ گئی نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سپریم کورٹ ریجسٹری میں سامات کے لیے مقرر نواز شریف شہباش شریف حمزہ شہباز رانہ سناؤلہ قاجہ ساد رفیق قاجہ آصف کو نوٹس جاری دانیال عزیز پرویز رشید عابد شہر علی سمید جیگر ملزموں کو بھی نوٹس چیف جسٹس کی سروراہی میں دورکنی بینچ بسمہ امجد کی ذرخواست پر انیس نومبر کو سامات کرے گا صدر مملکت عارف الوی سے سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کی ملاقات نئے بلدیاتی نظام سے متعلق تبادلہ خیال گورن پنجاب چوہدری سرور سیمی ایزدی اور منظہ حسن بھی موجود صدر مملکت کے عزاز میں زہرانہ دیں گے جالی اکاؤنٹس کے سندھ میں رہ کر تفتیش نہیں ہو سکتی یہ بڑے باثر لوگ ہیں وزیرعالہ سندھ یا ان کے باس کو کہیں باز آ جائیں آپ سمجھ رہے ہیں نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کا وکیل سے مقالمہ انور مجید کو کراچی سے پیمس اسپطال اسلام آباد منتقل کرنے کا ہوگی اے جی مجید اور حسین لوائی کو بھی کراچی سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے جی آئی ٹی دس دن میں ریپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ میں پیش کریں چیف جسٹس ٹھیک اداروں کو پیسے نہیں ملے اورنج ٹرین پر کام بند ہے بروقت ادائیگی نہ کی تو لاکت مزید بڑھ جائے گی وکیل نئی بخاری کا سپریم کورٹ ریجسٹری میں بیان ٹھیک اداروں کے لیے پیسہ خون کی حیثیت رکھتا ہے دس دن میں معاملہ حل کر کے ریپورٹ دیں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پر واضح کر دیا اورنج ٹرین منصوبہ ٹھیک ادار کمپنیوں کو دس ارب سنتالیس کروڑ روپے کی ادائیگیاں نہ کرنے کا انکشاف رکوم کی ادائیگیوں کے لیے الڈی اے اور ٹھیک اداروں میں تنازہ ٹھیک ادار کام سے زیادہ پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں الڈی اے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو کام کی خود چیکنگ کر کے ریپورٹ مرتب کرنے کا حکم اورنج ٹرین پر اسی فیصد کا مکمل ہو گیا منصوبہ مکمل کریں گے وہاں گزار کرائی گئی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہے صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو پانچ دسمبر کو شوقت خانم پلائی اوور کا افتتاح کرنے کا اعلان منصوبے کی سائٹ کا دورہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار حسن کی بریفنگ ال ڈی اے میں انصاف ڈیس پر آنے کا بھی اعلان سپریم کورٹ ان ایکشن ہیلت کیر کمیشن کا بورڈ تحلیل کر دیا دو ہفتوں میں نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم کیسے کیسے لوگ بورڈ میں شامل لگے آپ سے تو بہت امیدیں تھی چیف جسٹس ساکیب نصار کا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقالمہ یہ ادارہ ریگولیٹر ہے مگر وہاں ہے سیاست ہو رہی ہے جسٹس اجاز الحسن وزیراعلا نے منظوری دی ڈاکٹر یاسمین راشد کا جواب پونچی آواز میں بات کرنے پر چیف جسٹس میمبر بورڈ حسین نقی پر برہم آپ ہیں کیا چیف جسٹس کا استفسار میں اسلامیہ کالج یونین کا سیکیٹری رہا ہوں حسین نقی تو پھر چھوڑیں بورڈ اور جا کر یونین چلائیں چیف جسٹس کا مقالبہ کیوں جا مجھے منتخب کیا گیا ہے آپ سے عمر میں بیس سال بڑا ہوں میری بات پوری سنیں حسین نقی کا جواب بورڈ کو ہم نے ختم کر دیا آگے چلیں تم بکتمیز آدمی ہو عدالت سے معافی مانگو چیف جسٹس برہم حسین نقی نے عدالت سے معافی مانگ لی حسین نقی کو میری عدالت سے باہر لے جائیں چیف جسٹس تنخواہیں ناملنے پر شاہین ایرلائن کے پائلٹس اور دیگر ملازمین کا سپریم کورٹ ریجسٹری کے سامنے احتجاج ایرلائن انتظامیہ کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے چار ماہ سے تنخواہیں نہیں دی متاثرین کی چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر نیب لاہور میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی شریف خاندان سے آج ملاقات متوقع ملاقات کے لیے انتظامات مکمل لاری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر حکومت اور بلدیہ عزمہ میں سترجم بلدیہ عزمہ کا مسافر خانے کی عراسی کا نو سی جاری کرنے سے انکار لارڈ ویر نیل آری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیئے شہدرہ میں بھی مسافر خانے کی تعمیر میں مشکلات شہدرہ میں مختص زمین پر ہائی فریشر گیس لائن گزر رہی ہے مقام پوری تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈی اے کا چیف سیکیٹری کو مراسلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا جلد انصاف کی فراہبی کے لیے ایک اور احسن اقدام اب منشیات سے متعلق مقدمات کی سماعت ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کرے گا دورپنی بینچ صرف منشیات کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں سنے گا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا شادباغ میں ستیلی ماں اور بہنوں کے قاتل غائب پولیس ملزموں کو تاہال گرفتار نہ کر سکی مدعی نہ ہونے کے باعث پولیس کو تحقیقات میں مشکلات کا سامنا ہسپتالوں میں لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ روکنے کے لیے کمیٹی کا امحکمہ سہت سپیشلائز ہیلت کیر نے مشیرے سہت پنجاب ہنیت پتافی کو چودہ رکنی کمیٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی